اللہ عنہ سل على محمد و عالم حمد اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مساجد اور معصومین کرام علیہ السلام کے حرم کے حوالے سے چار چیزیں حرام ہیں پہلی چیز مساجد اور حرم معصومین علیہ السلام کو نجس کرنا حرام ہے اور اگر کسی سے نجس ہو جائے تو اس کی تطہیر یعنی انہیں پاک کرنا واجب ہے دوسری چیز جو مساجد اور حرم معصومین علیہ السلام کے حوالے سے حرام ہے وہ یہ کہ مجنب حائز اور نفسہ یعنی وہ خاتون کے جو نفاس کا خون دیکھ رہی ہو ان تمام کے لئے مجنب حائز اور نفسہ کے لئے رسول اللہ کے حرم متاہر میں داخل ہونا حرام ہے جبکہ مساجد اور عائم معصومین علیہ السلام کے حرم مبارکہ میں توقف کرنا اور ٹھہرنا حرام ہے تیسری چیز معصومین کی قبر مبارک سے آگے اس طرح سے نماز پڑھنا کہ پوشت ان کی قبر مبارک کی جانب ہو رہی ہو تو اگر یہ چیز سماج میں اور عرف میں برا سمجھی جاتی ہو اور حرمت شکنی کا سبب سمجھی جاتی ہو تو ایسی نماز باطل ہے اور معصومین کی حرمت شکنی کرنا حرام ہے چوتھی چیز وہ یہ کہ معصومین کو سجدہ کرنا یعنی اس طرح سے سجدہ کرنا کہ انسان مسجود معصومین کو قرار دے باقاعدہ معصوم کو سجدہ کر رہا ہو تو معصوم کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے فَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ التَّوَاحِرِينَ